اسلام علیکم ناظرین ڈپٹری کمیشنر اٹک کے احکامات کی روشنی میں زلہ انظامیہ نے مخیر حضرات کے تعاون سے شام اور ترکی میں زلزلہ کے متاثرین کے لیے کمبل اور دیگر اشیاء اکٹھی کی ہیں یہ پیکنگ کی جاری ہے ملازمین جو ہے ان کی پیکنگ کر رہے ہیں یہ زلہ کونسل ہے جو آپ کو دکھا رہوں تمام افسران بھی یہاں موجود ہیں اور ان کی نگرانی میں یہ پیکنگ کا عمل جاری ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ناظرین ریسٹ ہاؤس کے مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ریسٹ ہاؤس میں کمبل پیک ہو رہے ہیں مخیر حضرات نے دل کھول کر تعاون کیا ہے یہ دیکھیں بڑی تعداد میں کمبل پڑے ہوئی ہیں اور ان کی پیکنگ کا کام بھی جاری ہے یہ سمان آج ہی روانہ کر دیا جائے گا اس موقع پر میں نے پیٹرولیوم کے جو عددار ہیں ان سے بھی گفتگو کی ہے ایڈی سی ریونیو وقع اسلم صاحب سے اور ڈیو پلاننگ عبدالاسلام عباس صاحب سے بھی گفتگو ہوئی ہے یہ ساری ریپورٹ آپ کو دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ گورنمنٹ آف پجاب کی ہمیں پرٹیکولر ڈریکشن تھی کہ ترکیہ اور شام میں جو ززازہ آیا ہے اس سسلے میں ہم جتنی زیادہ کافشیں کر کے ان کو بلینکٹس کولٹس فوڈ ایمپرز وغیرہ پچھائیں تو یہ ڈپٹی کمیشنر صاحب کی خصیصی ادائیات پر ہم نے تمام مخیر حضرات کو اپیل کی تمام ایسی سہبان کو ہم نے گزارش کی کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس میں بڑھ چر کر حصہ لیں تو آج تمام کافشوں کی وجہ سے تقریباً کوئی ففٹین ہنڈرڈ بلینکٹس پلس کولٹس ہم نے ارنج کر لی ہیں جو اب ہم سلام آباد بجوار رہے ہیں اب میری تمام مخیر حضرات سے اور بھی اپیل ہے کہ آپ اس کیر خیر میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چر کر حصہ لیں پیٹرول پانپ اسیسیشن زیلیٹر کے جنرل سیکرٹری ہیں محمد شہداد صاحب ان سے پتا کرتے ہیں کہ ان نے بہت کنٹریبیوشن کی ہے جو ترکی اور شام میں زیزلہ ہے اس سمان کے سسلے میں تو ان کی جذبات جانتے ہیں یہ کیا کہیں گے یہ جو دکھ کی گھڑی آئی ہے جی ترکی میں یہ تو ایک ایسی آفت ہے جو کسی بھی جگہ کسی کو بھی آ سکتی ہے اور اس کے لئے ہمارا دل بہت رنجیدہ ہے اور بڑے افسوس ہے اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم رکھے ہم سے جو ہو سکا ہم نے کنٹریبیوشن کی ہے جی ہم نے دو سو کمبل جو ہیں وہ ڈسٹرک ڈپٹی کمیشن صاحب کے حوالے کر دیئے اور باقی بھی انشاءاللہ ہم کولیکشن کر رہے ہیں مزید بھی انشاءاللہ ہم اسے کریں گے تو میں اس حوالے سے سب مخیر حضرات سے اپیل کرتا ہوں اور تمام جو سوسائٹیز ہیں اور انجیوز وغیرہ ہیں کہ وہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور یہ ایسی ایک کاز ہے جس میں ہم سب مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں جن لوگوں کو دیا گیا ہے اور جن لوگوں کے پاس ہے وہ کسی چیز کا انتظار نہ کریں اور اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور میں اپنی ٹیم جو ہے ہمارے ملک ریاست صدریال صاحب اور زبیر دنانی صاحب اور ہم جو ہے ہماری پوری ٹیم ڈیو پلاننگ زلہ کونسل اٹک عبدالسلام عوض صاحب میرے ساتھ موجود ہیں آج سمان جا رہا ہے شام اور ترکیہ میں جو زلزلہ ہے ان کے متاثرین کے لیے ان کے جذبات اور احساسات جانتے ہیں یہ اس موقع پر کیا کہیں گے اچھا سر یہ ہے کہ اسے گورنمنٹ کا انیشیٹیو ہے کہ زیادہ زیادہ مخیر اعزاد کو ریکویسٹ کیجئے تاکہ وہ اس کاریخواہر میں حصہ لیں اس طرح زلہ کونسل سے ہم نے اپنے فرنٹ بے بنائے ہوئے اور ڈی سی صاحب کے ادایت پر ہم نے کافی زرہ لوگوں کو مائل کیا ہے تاکہ جتنی زیادہ کنٹروبیشن کر سکیں ہم اس کو تاکہ زیادہ سے زیادہ یہاں سے یہ سمان لے کے بجوا سکیں تو اس ساتھ میں جو بھی چیزیں میں آ رہی ہیں ہم اس کو پیک کروا رہے ہیں ناظرین آپ کو جو سمان کی پیکنگ ہے وہ بھی دکھائی ہے ایڈی سی آر صاحب سے بھی گفتگو ہوئی ہے اور عبداللہ السلام صاحب نے بھی تفصیل بتا دیا اسی کے ساتھ مجھے اٹیک ٹوڑی نیوز کو زلک کنسل کے اس لانس سے اجاز دیجئے اللہ تعالیٰ ہم صاحب کا آمینہ سرو اللہ حافظ جی